اسلام علیکم میں نموان آپ تیکھ رہے ہیں ڈیٹیکشو اور ڈسکندر ہم لوگ ڈسکر کرتے ہیں پاکستان اور دنیا برسے آنوالی ٹیک نیوز اور اپڈیٹس کو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں شاومی کی کنڈیشن کو لے کے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کافی زیادہ قویسٹنز آ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شاومی کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے بلیک لسٹ کا کیا سٹیٹس ہے یہ جو بلیک لسٹ والا ورڈ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگ اس کو بین لکھ رہے ہیں یا بین میں اور بلیک لسٹ میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے یہاں پر بین یوز کرنا بالکل غلط ایک چیز ہے بلیک لسٹ کیا گیا ہے بسکلی شاومی کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا امریکہ کے گورنمنٹ نے اپنے کچھ بزنس منز کو بریکلسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ شاومی کے اندر اپنے جو شیرز ہیں ان کو واپس کر لیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کمپنیز ہیں ہم لوگ سے شاومی کے بار میں بات کریں کیونکہ ہمارے لئے شاومی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان بزنس منز کو روکا گیا صرف کہ ہم آپ نے بزنس نہیں کرنا شاومی کے ساتھ اس کے علاوہ اسی قسم کا کوئی سین نہیں ہے اور شاومی نے کلیریفکیشن بھی دے رہی ہے کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی بھی لنک نہیں ہے مطلب کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ امریکن گورنمنٹ کو بہت جل ساتیسفائی کر لیں گے انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگوں کو بہت زیادہ نیکٹیو چیزیں نظر آئیں گی بھائی لوگوں نے لینے ویوز ان لوگوں کو جیسے بھی کوئی بھی ٹائٹل کے اندر چیز لکھے بین لکھے جیے وہ کر کے اندر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا لیکن جو بین مولا ورڈ ہے نا اس کو یوز کنا بہت زیادہ غلط ہے شاومی کا جو بزنس ہے وہ ویسے کب ایسے ہی چلے گا اور ہواوے کے ساتھ اس کو ملانا بلکل غلط ہے میں نے اس کو اوپر پوری ایک تیڈکیٹری ویڈو بنا دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو نیچے لنک دے دوں گا آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو آپ کو پینک اندر آنے کے بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں کو کہیں پر بین کا ورڈ کہیں جو نظر آتا تو بھائی اس کو کہو کہ بین نہیں ہوئی یہاں پر بلیک لسٹ کیا گیا پہلے ورڈ کو انڈرسٹینڈ کر لو اور یار میں نیکٹیوٹی کے اندر بلکل نہیں جانا چاہ رہا یہی ساری باتیں ہیں آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی فون بائے کریں جو مرضی کریں مطلب کہ ٹینشن میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور فائب جی کا جو مسئلہ تھا وہ ہواوے کے ساتھ تھا امریکہ کا اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی پتا چل گئی کہ کمپنیز کو اجازت دے دی ہوئی ہے امریکہ نے کہ وہ فور جی کا بزنس کر سکتی ہیں ہواوے کے ساتھ اور شاومی کا فائی جی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے ہم لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان کی اور انڈیا کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے اسی طرح امریکہ اور چائنا کی آپس میں چل رہی ہوتی ہے امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جو بزنس ہے وہ چائنا کے اندر ٹرانسفر نہ ہو وہ اپنے انویسٹرز کو روک رہے ہیں مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ بات تو سمجھتے نہیں ہیں اور ویڈیو بنانے کے اوپر ویوز لینے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں تو بھائی اپنے آپ کو نوزرہ نیکٹیوٹی سے دور رکھیں ہم نگ موو کرتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے اوپر جو کہ آ رہی ہے اونر کے لیٹری ٹو دو اونر ہے ویوٹی کی لاؤنچ ٹیٹ کو ایک دفعہ پھر آگے کر دی اب مجھے لگتا ہے کہ اونر ساری جو سٹی سٹنگز ہیں وہ کرنے کے کوشش کے اندر لگا ہویا ہے کیونکہ اب بھی جو نیکسٹ ڈیٹ آئی ہے وہ ہے ٹوانٹی ٹو جینوری پہلے ایٹیم تھی اب ہمارے پاس جتنی بھی سپیسیفکیچنز ہیں وہ تو آئی چکی ہیں ویوٹی کی اور اس کا ڈیزائن ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں میں کافی زیادہ امید کو لے کے بیٹھ ہوں اونر بھی پھوٹی کو کہ یہ کب مارکٹ کے اندر انٹری کرتا ہے کیونکہ بیسکلی اونر کی جو انٹری ہے مارکٹ کے اندر وہ ہواوے کی ہی انٹری ہے چاہے ہواوے نے اونر کو سیل کر دیا ہے لیکن جو گیپ ہے جو ڈیمانڈ ہے بہائنڈ دا سین جو ہمیں سوفٹر ٹائپ چیزیں اپٹمیزیشن ملے گی وہ ہواوے والی ہی ملے گی دیکھتے ہیں کہ بائیس کو بھی یہ لانچ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ڈیٹ کو یہ پھر آگے ایک سٹینڈ کر دیں تو اگر آپ لوگ بھی فوٹی کا ویٹ کر رہے ہو تو بھائی تھوڑا سا خوصلے کے ساتھ ہی ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ اس کو اندر پھر ایک دو پھر ڈیلے کر دیں اس کے بعد اگلی اپ ڈیٹ یہاں پر آ رہی ہے دوزار بیس کے اندر کون سی کمپنی نے سب سے زیادہ ائر فونز کو سیل کیا تو جو ایپل ہے ایپل کے ائرپورٹس ٹاپ کے اوپر ہیں یہاں پر آپ لوگ چارٹ کو دیکھ سکتے ہو ایپل نے 29% جو مارکٹ کا شیر تھا اس کو گراب کیا دوسرے نمبر کے اوپر شاومی ہے 13% کے ساتھ تیسرے نمبر کے اوپر ہے سیمسنگ 5% کے ساتھ اب یہاں پر آپ لوگ ایک چیز کو ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ جو ایپل ہے وہ تو اپنے ایکو سسٹم کی وجہ سے ٹاپ کے اوپر ہے کیونکہ جو ایپل کے یوزرز ہوتے ہیں اپنے ایکو سسٹم کے اندر ہی رہتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں شاومی کی کہ شاومی دوسرے نمبر کے اوپر کیوں ہیں تو بھائی شاومی اپنی پرائزز کی وجہ سے دوسرے نمبر کے اوپر ہے جو بندہ ایپل کے ائر فونز ائرپورٹس وغیرہ کو نہیں بائے کر سکتا وہ شاومی کی طرف چلا جاتا ہے لیکن سیمسنگ جو کہ سمارٹ فونز کے لحاظ سے تو ٹاپ کے اوپر ہے لیکن ائر فونز کو دیتا ہوں کہ اپل اپنی ایکو سسٹم کی وجہ سے پروڈکس کو سیل کر لیتا ہے شاومی اپنی کم پریزز کی وجہ سے زیادہ نمبر اوپر واگر سیل کر لیتا ہے لیکن سیمسنگ کا سین ہے سیمسنگ کا نا تو سیسٹم اتنا زیادہ سٹرونگ ہے اور نا ہی سیمسنگ کی پروڈکس کی جو پرائزز ہوتی ہیں چاہ رہا ہوںnio رہا ہتے ہیں تو وہ کمپیٹیٹیو週ش اتنا زیادہ ہوتے تو لوگ ان کے طرف جاتے نہیں ہے اسی ریزن کی وجہ سے سیمسنگ سمارٹ فونز تو ٹوپ کو پر سیل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جو دوسری پراؤرس ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ سیل نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ سیمسنگ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ اتنی کچھ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اور پرائزز بھی زیادہ کمپیکٹیٹیو نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور ریپورٹ بھی سامنے یہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہماری ویربلز ہوتی ہیں جو ہم لوگ آئیوٹی پراؤرس ٹائپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایئر فونز ہمارے وہ سب سے زیادہ سیل ہوئے ہیں لاسٹ کوارٹر کے اندر دوزار بیس کے جو کہ فکٹی ٹو پرسنٹ ہوئے ہیں جو ہماری وچیز بغیرہ ہوتی ہیں وہ فورٹی ون پرسنٹ سیل ہوئے ہیں سکین ویر ون پرسنٹ باڈی ویر تھری پرسنٹ اور آئی ویر تھری پرسنٹ مطلب کہ ٹاپ ٹو پر ہمارے ایئر فونز وہی چل رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز آپ لوگوں نے میبی نوٹیس کی ہو کہ ایپل دوسری کمپنیز کو کافی زیادہ بزنس پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے فور اگر ہم بات کرتے ہیں اپل کے فرس جنریشن کی ایئرپورٹس کی جب وہ مارکیٹ کے اندر آئے تو وہ کافی زیادہ سکسیل فون تھے لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئے تھے اور ہر بندہ تو ایپل کے ایئرپورٹس کو بائی کر نہیں سکتا تھا اس لیے جو چائنیز کمپنیز تھیں جو کہ ان کی کوپی بنا رہی تھی کافی زیادہ کم پرائیڈ کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ بزنس گراب کیا کیونکہ آوٹسائیڈ اگر ہم لوگ ایپل کی بات کرتے ہیں تو جتنا بھی بزنس آ رہا ہے وہ چائنیز کی طرف ہی آ رہا ہے یا پھر ان کی طرف ہی جا رہا ہے تو ایپل جب بھی اپنی کوئی نئی پرائیڈک لے کے آتا ہے سپیشلی طور پر جو آئیوٹی اگر کوئی پرائیڈ ہوتی ہے تو جو چائنیز کمپنیز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بزنس آ رہی کرتی ہیں کیونکہ وہ کوپیز کو بناتی ہیں وہ کم پرائیڈ کے اوپر آتی ہیں پھر لوگ شو مغیرہ مارنے کے لیے ان کو بائی کر لیتے ہیں لیکن اوپرال ایک کافی زیادہ اچھی ٹویل پونٹ فائیڈ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آنانس کر دی ہوئی آپ لوگ کو کن کن ڈیوائسز کے اندر ملے گی یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ میں پکچر کو شیئر کروں آپ لوگ ویڈیو کو پوز کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا جو سمارٹ فون ہے اس لسٹ کے اندر شامل ہے یا پھر نہیں ہے اس کے بعد اگلی اپ ڈیٹ یہاں پر آ رہی ہے ویڈس ایپ آپ کی جو چیٹ ہے اور جو کولز ہے جو کمینکیشن ہے اس کو ہم لوگ کہیں پر بھی نہیں سیل کریں گے نہ ہی فیس بک کو دیں گے اور اس کے لیے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نئی چینجز ہیں یہ صرف ویڈس ایپ کے بزنس کے لیے ہیں لیکن بھئی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے اس لیے ویڈس ایپ نے اب کیا کیا ہے کہ جو ڈیٹ تھی جو کہ آٹھ فروری تھی پہلے اس کو ایکسٹینڈ کر کے فیفٹین آف میں کر دیا یعنی کہ آپ لوگ کو پندرہ مہی تک اگر آپ لوگ ایکسٹ نہیں بھی کرتے پولیسی کو تو آپ لوگ کو ٹائم دے دیا گیا سوچنے کا مجھے ہی لگتا ہے کہ ویڈس ایپ نے اس نئی پریفیسی پلیسی کو ختم ہی کر دیا لیکن ان لوگوں کے لیے آر آئی پی جن لوگ نے آلڈی ایکسٹ کر لی ہوئے میں نے تو پہلے دن ہی کر لی تھی مجھے پتا تھا کہ بھائی ویڈس ایپ کے بغیر تو گزارہ ہے ہی نہیں اور ہمارا جتنے ڈیٹا آن لینج جا چکا ہوا ہم لوگ اب کیا کریں گے بچا کر اور مجھے پہلے بھی یہ کنفرمیشن تھی کہ ہماری جو چیٹس ہوں گی اور جو انٹرنل کمیونکیشن ہوگی وہ ویڈس ایپ کہیں پر بھی نہیں دے گا لیکن لوگوں کے اندر کافی زیادہ ویڈس ایپ کو لے کے بھی آپ لوگ کہہ لوگ نیکٹیوٹی کو پھلایا گیا کہ یار دیکھو صدی سی بات ہے کہ میں ایک یوٹیپ ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ ہی سیم چیز ویڈس ایپ کے کیس میں بھی کی گئی گلوبلی کی لوگوں نے اس لیے جو ریسپونس گیا ویڈس ایپ کو وہ کافی زیادہ بیٹھ گیا سٹرونگ وی کے اندر بیٹھ گیا اور ویڈس ایپ دیکھتے ہیں کہ اب پندرہ مہی کے بعد کیا کرتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرتا یا پھر نہیں کرتا ہے ویسے جو لوگوں نے ڈیسیجن لینا تھا وہ تو الڈی لے چکے ہیں کافی زیادہ اماؤنٹ کے اندر لوگ ٹیلیگرام سیگنل کے اوپر اور سیگنل کے اوپر سوچ ہو چکے ہوئے ہیں آپ لوگ نیچے کمنٹ کے اندر بتاؤ کہ آپ لوگ اکسیپٹ کر چکے ہو یا پھر نہیں کر چکے اور دیکھتے ہیں کہ آگے فوچر کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں کس سائٹ کے اوپر جاتی ہیں اس کے بعد اگلی اپڈیٹ آریا پاکستان کے اندر صحیح تو بھائی پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی آج کل کافی زیادہ خیال آیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنی ایپ کو بنانا جیسے ابھی ایک نیو سامنی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جون تک پاکستان کی ایپ آ جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے اپنی ایپ کو لے کے لیکن ایک چیز مجھے یہ لگ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی ایپ آئے گی وہ صرف گورنمنٹ کے ایمپلوئیز کے لیے ہی ہوگی جو گورنمنٹ کے ورکرز ہیں وہ ہی اس کو یوز کر سکیں گے اس کے بارے میں ابھی چیزیں کلیر نہیں ہیں لیکن جو سورسز ہم وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ورکس ایپ جیسی ایپ تو آئی رہی ہے اور ایک سائٹ کو یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ صرف گورنمنٹ کے ایمپلوئیز کے لیے ہی ہوگی لیکن فیجر کے اندر ساری چیزیں کلیر ہوئی جائیں گی دیفنیٹلی اس کے بعد اگلی اپلیٹ آ رہی ہے سیمسنگ گلیکسی اے تھرٹی ٹو کے فور جی ویرینٹ کے ڈیلیٹڈ جو کہ پاکستان کے اندر آئے گا پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں فور جی ویرینٹ کی تو یہ ابھی ریسنٹلی لسٹ ہوا ہے گیک بینچ کی اوپر اس کے اندر میں میڈیا اٹک ہے ہیلو جی ایٹی فائی پروسیسر ملے گا یہ سب سے امپورٹن بات تھی کیونکہ فائی جی ویرینٹ کے کمپیٹیو لی جو فور جی ویرینٹ ہے اس کے اندر پروسیسر کا ہی ڈیفرنس ہونا تھا اور جو پروسیسر ہے اس نے ہی پرائز کو ڈیفائن کرنا تھا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری سپیسیف کیچنز کی تو وہ ساری کی ساری وہ ہی رہیں گی جو کہ فائی جی ویرینٹ کی ہے اس کے اندر میں 13 میگا پکسل کا فرنٹ کو پر سیلپی کیمرہ ملے گا بیک سائٹ کو پر 48 میگا پکسل کا مین سینسر ہوگا ساتھ میں الٹرہ ویڈ سینسر اور میکرو ڈیپ سینسر بھی مل جائیں گے 5000 ایمیچ کی بیٹری ہوگی اور فاس چارجن تھوڑی بہت مل جائے گی اب یہاں پر جو سب سے امپورٹن بات جو پہلے پوچھ رہے تھے کہ جو فائی جی ویرینٹ ہے اس کے اندر کیا ٹی ایف ٹی ڈسپلی ہے تو بلکل اس کے اندر ٹی ایف ٹی ڈسپلی ہے اور وہ سیون ٹونٹی پی ریزولوشن کے ساتھ ہے ایمیلو ڈسپلی کا کسی قسمت کا کوئی بھی سین نہیں ہے ان سپیسیف کیشنز کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پرائز کی کی پرائز کتنی ہو سکتی ہے یا پھر کتنی ہونی چاہیے ہماری جو ایک چوئس ہے ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہ سیمسنگ نہیں تو نہیں سوچنا لیکن ان سپیسیف کیشنز کا ساتھ جو پرائز مجھے لگتا بنتی ہے ریزنابل بنتی ہے مارکٹوں کا اگر لوگ دیکھتے ہیں تو تقریباً تیس سار کے راؤنڈ بنتی ہے اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے اس سے نیچے نیچے اگر رہتی ہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ سیمسنگ ایکچول میں کہاں پر پرائز رکھتا ہے اور اس کا جو ڈیزائن وہ کافی زیادہ پیارا ہے اگر یہ تیس سار سے نیچے نیچے چاہتا ہے تو بھائی کافی ایک اچھی ڈیل ہو سکتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ سیمسنگ کیا کرتا ہے تو بس آج کے لئے مرپا یہی ٹیک نیوز اور اپ ڈیٹس آ رہی تھی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں چاہتے تو لائک کر دیجئے اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ ڈیفنیٹی پوچھ سکتے ہو جانیت پہلے اگر آپ لوگ چینل کے اوپر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے